السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ hope all of you are fine آج کا vlog سٹارٹ کر رہی ہوں اور ابھی کام شروع ہو چکا ہے اور ایک بڑا کیوٹ سا ایک تھیم ہے بیسیکلی ریسز ہیں ڈائناسور کی چھوٹے بچوں کی تو تھیم اس کا ڈائنو ہے اور یہ ڈائنو آٹ پہ چھوٹے سے پروپس بنا رہی ہوں بیگروپ ریسز کا تھوڑا سا ایک اچھا سا ہم نے کریئٹ کرنا ہے اور انٹرسٹنگ آج کا vlog اس لئے ہے کہ جب یہ topic مجھے ملا تھا تو I was not very much glad کہ بہت اچھا تھا کچھ میں لیبل کے مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس پہ کیا بنانا ہوں لیکن اب جب اس پہ شروع کی ہے اس کے پروپس بنائیں تو اس کوائٹ کیوٹ اور سارا اسی تھیم پہ ہم نے گرین اورنج اور اسی سے ریلیٹیڈ یالو کلر میں ہم نے اس کو سارا جو اس کے لیٹرز بھی لکھی ہیں ریسز کے جو کیپشن ہم نے جیسے دیتے ہیں میں بیکڈروپ پہ تھوڑا بڑا سا اس کے بڑے بڑے لیٹرز کرنے ہیں یہ بھی تھرماپور میں بن رہے ہیں ساتھ دائنوز بھی تھرماپور میں ہی بن رہے ہیں تو اس کے بعد گرم شوری کر کے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اس کے میں شورٹس بھی ڈالوں گی اور پروپر ٹیٹوریل بھی ڈالوں گی جیسے جو لرننگ میں انٹرسٹڈ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کو فائنلائز کیا جاتا ہے تھرماپور کے ساتھ یہ بیکڈروپ جو ہے اور ایزی سا ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ یہ مٹیریل بڑا چیپ اور بڑا دیکھنے میں بڑا اٹریکٹیف کلر فول سا لگتا ہے اور سالیڈ شیپ میں ہوتا ہے پیپر سے بہتر رہتا ہے اور تھوڑے دیر کے لیے ڈسپلی میں بہت آئیڈیل ہوتا ہے تو اس کو ہم یوز کر رہے ہیں اور ایک اور اٹریکٹیف ولوگ کی بات یہ ہے کہ ایر ٹوینز کو گھر جاتے ہی لے کہ میں نے نانوں کے تب جائیں گے ہم کیونکہ ہم نے ہانیابیا کو لینے جانا ہے تو وہ بھی ڈسپلیٹلی ویٹ کر رہی ہوں گی اور ابھی در جو ہے میں آپ کو فارورڈ فاس فارورڈ میں دکھا رہی ہوں ان کے میں جو ہے نا ڈیٹیل میں ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ میں شورٹس میں ڈالتی جاتی ہوں جتنا جتنا ہی بن جاتے ہیں جو جو پروجیکٹ ریڈی ہو جاتا ہے سیکھنے والے سیکھ بھی سکیں اور جو انجوائی کرتے ہیں دیکھیں جنہیں میرا کام پسند ہے وہ انجوائی بھی کر سکیں اینیویز یہ گرینز میں بڑا برائیٹ یالو کے ساتھ ہائی لیٹس دیکھیں جب اس کو پھر ہم ڈسپلی میں رکھتے ہیں تو پھر یہ تھوڑا ٹو ڈی سا افیکٹ دیتا ہے تو یہ ڈبل شیٹس میں کر کے ہمیں اس کو ریڈی کر دوں گی اور اس کو کرنے کے بعد ہم نے آؤٹڈور جو ہے ریسز کا امپیکٹ دینا ہے اس کے لئے میں آپ کو دکھاتے ہیں ڈسپلی میں کیسے یہ ڈن ہوگا یہ دیکھیں یہ ریسز ہے اور یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ بھی ترماپور پہ ہے اور اس کے بعد ہم نے پیچھے ٹرافک کونز جیسے یا کوئی بھی چیز آپ لگا سکتے ہیں جسے بھی سپورٹ مر جائے یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹ چھوٹے پروپس ہمارے بن گئے ہیں گیم ہے جس میں بچوں نے بال کروس کرنی ہے اور یہ ہمارا ڈن ہو گیا ہے بہت اچھا ایسا کلر فول ہے اٹریکٹیو ہے بہت برائٹ ہے اس بیکگراؤن پہ بہت ایک صورت لگ رہا ہے اور پھر اب ہم واپس جا کے مینجرز ٹوئنس کو پک کرنا ہے زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ آپ کو بتا ہے دن چھوٹے انگم سے ہی راگ ہو جاتا ہے تو واپس چلتے ہیں اور پھر میں آپ کو تھوڑ دیر بات دکھاتی ہوں جب ہم دوبارہ سے گھر سے نکلیں گے ٹوئنس کے ساتھ کیونکہ ہانیہ بھی آکو ہم نے نانو کی گھر سے لینے جانا ہے تو دیر سو ایکسائٹڈ اور پھر آپ سے ملتی ہوں میں تو اس طرح کیا جو ہے تھوڑا ٹائرنگ ہو جاتا ہے دے بٹ ایک ضروری کام جو ہے وہ تو کرنے ہے تو اب ہم دیکھیں گے جب ہم گاری میں بیٹھ چکے ہیں اور بیچ کا جو ٹائم تھا وہ میں موبائل چارٹ کیا اور ان کو تھوڑا سا رید کیا ہے چیش کر ہے آئیے آئیے ہیں اور بیچ کا ہے بیچ کا ہے ڈگٹ موچا کے بیچ کا موچا کے بیچی موچا کے بیچے موچا کے بیچے موچا کے بیچے موچا کے بیچے اور بچوں کی لرننگ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اور آئیل آئیزا کو بڑا یقین دلائی گیا کہ آپ بڑے ہوگئے اور آپ پیچھے بیٹھ سکتے ہیں خود سے انڈیپرننٹلی آپی کے بغیر تو دی آر سٹنگ اور ابھی بہت فریش ہیں انجوائی کری ہیں اور کیونکہ دیر سے اٹھتی ہیں تو پھر اس کے بعد ناشتہ ویرہ کر کے دادوں کے ساتھ اور پھر اس کے بعد ہی ہیں اس وقت میں نے جسٹ ان کو بنانا کلایا اور پھر اس کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں چینج ویرہ کرانے میں تو ٹائم لگا تھا اور کیونکہ ویکنڈ ہے تو ہانیہ ابھیہ سے ملنے کی بھی بڑی ایکسائٹمنٹ ہے اور ابھی شام کا ٹائم ہو رہا ہے شام سے مراد آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا اگدم سے ہی ٹائم چینجر ابھی چار بجے ہیں لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے کتنے ٹائم گزر گیا اور اگدم سے مغرب ہو جاتی ہے تو ٹائم بہت دن چھوٹے ہو گئے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا بہت ہی زیادہ مجھے تو بھگڑی لگتی ہے لیکن ابھی خیر سنی ہے نارمل سا موسم ہے اچھا موسم ہے پلیزنٹ ہے صبح دن میں بہت دھوٹ تھی تو اس وقت تو شام دھل رہی ہے تو اچھا لگ رہا ہے اور ابھی ہم جب ادھر پہنچیں گے تو ہم نے بس سے یہ انکاپ کو پتا ہے کہ جب یہ پارک کے سامنے فیسنگ ہو تو بس پھر یہ مہت زیادہ انٹرسٹلیسی میں ہوتی ہے کہ ہم پارک چلے جائیں اور جو ہے نا انجوائی کر لیں کھیل لیں آؤٹور تھوڑا اور یہ بہت اچھا سا اس وقت بھی ہو چکا ہے کیونکہ یہ روڈ تھوڑا ایک تو براؤڈ ہے اور سائٹ پہ گرین ری ہے جو ہے بیلڈنگز تھوڑا دور کر کے ہیں تو یہاں پہ تو بڑا ہی خوبصورت سا بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ ٹریول تھوڑا سا ہماری ڈرائیو جو ہے وہ لانگ ڈرائیو ہی ہو جاتی ہے ہاف انار کا تقریباً ہمیں اس وقت کرنا ہے ٹریول اور اس کے بعد جو ہے اب ہم پہنچنے والے ہیں اور اب یہ آنیاں میں دیکھیں وہیں تو دور پڑی ہے شام ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں بہاری تھی اور بہت خوش ہوتی ہیں اور آئی لائزہ جو ہے نا دو دن میں ہی جیسے بڑے دنوں سے مس کری ایسے ان کی فیلنگ ہو جاتی ہے اب یہ یہاں پر کھیلیں گی تھوڑے دیر پھر اندر رکیں گے اور آج ہمیں ابھی واپس بھی جانا ہے آج ہی سٹے نہیں ہے تو اس لئے ہمارے پاس ہارڈلی ایک دیر گھنٹا ہوگا پھر اس کے بعد گھر جائیں گے اور صبح کی تیاری صبح پھر ورکنگ ہے تو اس لئے زیادہ بیزی ہو جاتا ہے اینویز اب یہ ان کو سکونہ کے ایک تو مل دی ہیں دوسرا پارک کی ٹریکشن ہے اور اب دیکھتے ہیں کیا مستی چلتی تھا اور یہ ابھی سب سے مل ملا لے اور یہ ہمارے پودے جو ہیں اس دفعہ مجھے زیادہ اچھی گروت نہیں لگی مجھے لگتا ہے سیزن آف ہو رہا ہے کچھ آٹم بھی آئے گا آگے تو کافی چیزیں کم ہو گی ہیں اور آئی لائزہ جو ہیں ان کو ابھی کوئی جھولہ نہیں دے رہا ہے بیسیکلی سوئنگز پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں آج پارک میں رش بھی ہے تو یہ مجھے لے کے جا رہی ہیں اپنی طرف سے ڈیفرنس کے لئے جبکہ مجھے لگتا ہے میں کچھ کر نہیں سکتی لیکن میں مورل سپورٹ کے لئے ساتھ جا کے دیکھ لوں گی ایک بار کیونکہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں تو جو موری ہے تھا کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ نہیں کی سوئنگ ہے تو یہ کہتی ہے مام آئے سوئنگ پہ کوئی بیٹھ ہے اور ابھی میں نے جا کے ٹرائے کرتی ہوں اگر شاید کوئی جھولا ان کو مل جائے ادر وائز مجھے لگتا ہے کہ آج ان کو جو ہے نا یہاں پہ تھوڑا بچے بچے آئے ہوئے ہیں کسی فیملی کے جو بھی ہے تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم نے واپس جانا پڑے گا لیکن میں آگئی تھی کہ چلو دیکھتی ہوں کیا سین ہے انیویس ابھی یہ بچوں کے اترنے کا بالکل موڈ نہیں ہے تو واپس چلتے ہیں ایسی بھی ہوتا ہے کبھی کبھی تو اب یہ لوگ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے پارک میں جانے کے لئے کیونکہ سوئنگ پہ بیٹھنا ہوتا ہے بیسکلی تو وہ نہیں ہے لیٹس کو بیک بلکہ اندر جا کے کچھ کھیل لیں گے ابھی اندر کو کہا چلے ہم چلتے ہیں تو پاپٹ شپٹ سے کھیلیں گے تو اب اندر جا رہے ہیں اور آئیزن جو ہے وہ سوئیٹ سے شروع کی ہے وہ سوئیہ کھا رہی ہے کھیل آئیلا جو ہے ابھی ایپل کھا رہی ہے تو اور ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں ٹائم کافی ہو گیا اگدم سے ہی مقریب اور اگدم سے ہی ڈاک ہو گیا اور پھر ہم لوگ کھانا ویڈا کھا کے آپ سے رستے میں ملیں گے کیونکہ ہم واپس جائیں گے آج اور ابھی یہ ڈاک ہو چکے ایک اٹریکشن جو ہے موسلی بیکری بے آکے آئسکرم کی ہوتی ہے اور ناشتے کے کچھ چیزیں لیں گے اور آئسکرم انجوئی کریں گے بچیاں اور پھر ڈیفینیٹلی ان کا ٹائم توڑا اچھا سپنڈ ہو جائے گا گھر جانے تک میبھی کس لیپ بھی نہیں ہوں گی اور باقی آپ کو پتا ہے ہماری گاڑی میں ایک یو ایس پی ہے جس میں دنیا جان کے گانے ہیں تو کوئی بھی گانا کسی بھی وقت اچانک سے کسی بھی تیم کا لگ جاتا ہے تو یہ جو ہے اس وقت ایک ایسا گانا لگے ہم شور کے اس پہ کوپی رائٹ نہیں لگنا چاہیے کیونکہ پرانا گانا ہے اور بچے تھوڑا ایران ہو رہے کہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن چمج نہیں آ رہا ہوں آپ بھی سنیں اور ٹرائیولنگ والے ہر ویلوگ میں آپ نے لیکھا ہوگا ہماری عجیب سی ایک الگی ورائیٹی ہوتی ہے سلانگ سٹی which is interesting جیسے رہے ہیں دیکھو اس کبنا ایک دہا ہے پاٹی گو گا دیکھیں ہم ہم مجھے رہے ہیں میری جوٹ میں میری کھنا کھایا مجھ پا میرے رہے ہیں مجھ پاپی رہے ہیں میری جوٹ میں میری نوٹ میں کھایا بیسے بائی دی وی نو داؤت پرانے گانوں کا اپنا ایک فیل ہے اپنا ایک مزہ ہے تو ہم یہ بھی انجوائی کرتے ہیں لیکن سب سے وہ یہ بھی ہم بات کرتے ہیں مزہ یہ ہے کہ اس یو ایس بی میں کچھ بھی آ سکتا ہے تو ایک دم بلو دے کر چل رہا ہوتا ہے زیادی کو کہا جاتا ہے کبھی آپ نے پر بھی نہ جاتی تو مزہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کوئی بھی بونیو اس گاڑی میں ٹرابل کرتے ہوئے اور بچیاں تو ڈیفینیٹلی سونے کی کوشش کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے اور یہ واقعی پیچھے آدھی آبادی جو ہے وہ سو چکی ہے آپ سے نیکس ٹائم ملوں گی ٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ